لیبیا میں مسلسل بجلی کٹوٹی بڑھتی ہوئی خیمتوں اور سیاسی تاتل کے خلاف ملک کے مشرق شہر توبروک میں لوگوں نے پارلیمنٹ پر دھاوہ بول دیا ہے اور عمارت کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی آن لینگ پوسٹ کی گئی تصاویر میں پارلیمنٹ ہاؤس کے خریب گھنا دھوان اٹھا دیکھا جا سکتا ہے مظاہری نے ملک میں خبل از وقت انتخابات کی کال بھی دی ہے عبوری حکومت کے سربراہ عبد الحمید دبائیہ نے عوام کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام اداروں کو تبدیل کا ناگزہر ہے